اسلام علیکم عمومی طور پہ ہمارے ہاں میدے کے امراض بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور مریضوں کی یہ شکایات ہوتی ہیں کہ ان کو ایک دفعہ جب میدے کے امراض کا شکار وہ ہو جائے تو وہ پرمنٹلی ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ وقتن فقتن انہیں میدے کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی بہت ساری وجوات ہیں کچھ وجوات انکمپلیٹ ٹریٹمنٹ یعنی کہ علاج کا مکمل نہ ہونا ہے کچھ میں کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ فنکشنل ڈیسارڈر ہوتے ہیں اور اس میں تقریباً مریض کو کافی عرصے تک ادبیات کا استعمال کرنا پڑتا ہے حالانکہ یہ کنڈیشنز خطرناک ہوتی نہیں ہے اور کچھ ایسی علامات اور کچھ ایسی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں جن کا علاج کافی عرصے تک جاری رکھنا پڑتا ہے باوجود اس کے کہ مریض ٹھیک بھی ہو جائے لیکن اس کو پھر بھی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میدے میں جلن میدے میں درد گیس بدحزمی ان سب کی وجوہات کیا ہیں ویسے تو اس کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے لیکن اس میں سے جو بہت کومن وجوہات ہیں ان کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے درد کی دوائیاں درد کی دوائیاں جو لوگ مستقل استعمال کرتے ہیں یا بار بار استعمال کرتے ہیں ان میں اکثر گیسٹیک ہیروینز یا پیپٹیکل سر یعنی کہ میدے اور آنتوں میں السرز بان جاتے ہیں تو درد کی دوائیاں ڈیکلوران پروفین پون سٹان اور ایسید ادویات بہت کومن ہیں ہمارے ہاں جو کہ سیلف پریسکرائب کی جاتی ہیں یعنی کہ مریض خود ہی میڈیکل سٹور سے لے کے وہ ادویات استعمال کر لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ایچ پائلورائی یعنی ہیلیکو بیکٹر پائلورائی ایک ایسا جرسومہ ہے یا ایسا بیکٹیریا ہے جو کہ پاکستان جیسے ملک میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے لوگوں کے یا مریضوں کے میدے میں اور چھوٹی آنتوں میں یہ ریزائیڈ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ سوزش یعنی کہ گیسٹرائٹس یا ڈیوڈینائٹس کرتا ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وقتی طور پہ کوئی بھی پی پی آئی یا میدے کی دوائی کھانے سے علامات وقتی طور پہ دب جاتی ہیں لیکن جب تک ہیلیکو بیکٹر پائلورائی انفیکشن کا علاج نہ کیا جائے وہ علامات دوبارہ لوٹ آتی ہیں اور اسی طرح وہ برسو تک مریض اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے تیسری بڑی وجہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں بھی کہہ سکتے ہیں وہ فنکشنل ڈسپیپسیا ہے کہ ظاہری طور پہ نہ مریض کوئی درد کی دوائی لے رہا ہے نہ ہی اس کو ہیلیکو بیکٹر پائلورائی کا انفیکشنز ہے لیکن پھر بھی اس کو میدے کے امراض جان نہیں چھوڑتے تو پتا چلتا ہے کہ اس کو ساتھ میں اسوسییٹڈ سٹریس ڈپریشن یا انزائیٹی کا مسئلہ ہے جس کا برائے راست تعلق میدے کے امراض کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں اسوسییٹڈ مسائل کا حل کرنا پڑتا ہے جس سے ان امراض کا علاج ممکن ہو سکتا ہے ایک اور کنڈیشن جس کو ایریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں اس کا بھی لگ بگ ایسے ہی ہے جو کہ فنکشنل ڈسپیپسیا ہے مطلب کہ اس کا بھی تعلق نروس سسٹم کے ساتھ ہے سٹریس پریشانی جتنی زیادہ ہوگی میدے میں مختلف قسم کی علامات کسی کو پینتے کا درد کسی کو گیس ٹربل کسی کو موشن کسی کو قبض اور بعض اوقات مریضوں کو بار بار پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ ساری ہیں لیکن آئی بی ایس یا فنکشنل ڈسپیپسیا اس وقت تک مریض کو لیبل نہیں کیا جاتا جب تک کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ جیسا کہ انڈوسکوپی یا کلونوسکوپی کرنے لی جائے اور وہ نارمل آ جائے تو میدے کے امراض کا علاج کرتے ہوئے ان چیزوں کا حیاء رکھنا چاہیے کہ آپ کی کیٹیگری کون سی ہے اور آپ کا علاج کب تک چلے گا اس کورس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے یاد رکھئے کہ میدے کے امراض کا علاج بہت جلدی ممکن ہے مریض کو پانچ سے سات دن میں بلکل آرام آ جاتا ہے لیکن مریض جب تک ان کنڈیشن کا جس کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ نہ چھوڑے اور اپنے فیزیشن کی پریسکرائبڈ عدویات کا مکمل کورس نہ کر لے تو اس کو میدے کے مسئلے بار بار ہوتے رہیں گے آہر پہ خوراک جو کھائیں گے اس کا اثر ضرور ہوگا اس لیے خوراک میں جو بد ایتیاتی ہم کرتے ہیں مرغن غزائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں کولڈرنگز کا استعمال کرتے ہیں وہ لا محالہ ہمارے میدے اور ہماری آنتوں پہ اثر ضرور کریں گے اس لیے یاد رکھئے کہ جو کھائیں پہلے سوچیں کہ وہ آپ کے جسم پہ کیا اثر کرے گا جو سنیں وہ بھی سوچیں کہ اس کے سننے سے آپ کے دماغ پہ کیا اثر کرے گا اور جو بولیں وہ بھی سوچیں کہ اس کے بولنے سے اگلے بندے پہ اور آپ پہ کیا اثر ہوگا تو ان چیزوں کا خیار رکھیں انشاءاللہ آپ کی جسمانی بھی اور زینی صحت دونوں بہت اچھی رہیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ